اور اب ہم آپ کو چین سے جوڑی ایک خبر سنانا چاہتے ہیں بتانا چاہتے ہیں ٹویٹر نے چین کی سرکار کا سمرتھن کرنے والے ایک لاکھ ستر ہزار سے زیادہ اکاؤنٹس کو بند کر دیا ہے ٹویٹر نے یہ کاروائی اس لیے کی ہے کیونکہ ان اکاؤنٹس کے ذریعے چین کی سرکار کے سمرتھن میں پروپیگینڈا چلایا جا رہا تھا ہم آپ کو یاد ہوگا ہم یہ بات آپ کو بہت پہلے سے بتا رہے ہیں ریپورٹس کے مطابق بند کیے گئے اکاؤنٹس سے کوویڈ نائنٹین سے نپٹنے کے لیے چین کی تعریف کے ساتھ ساتھ امریکہ اور ہانگ کاؤنگ کے پردرشنکاریوں کے ویرود میں ٹویٹس کیے گئے تھے ٹویٹر نے کہا ہے کہ یہ اکاؤنٹس چین کی کمنسٹ پارٹی کے انوکول ایجنڈا پھیلانے کا کام کر رہے تھے اور جو ٹویٹر کی نیتیوں کے خلاف ہے اس لیے ان اکاؤنٹس کو بند کر دیا گیا ہے جن اکاؤنٹس کو بند کیا گیا ہے ان سے زیادہ تر چینی بھاشاؤں میں ٹویٹس کیے گئے تھے ٹویٹر نے کہا ہے کہ اس نے ایسے 23,750 اکاؤنٹس کی پہچان کی ہے جن پر چین پر سمرتھن والی سامگری کو تیار کیا گیا تھا اور ڈیڑھ لاکھ اکاؤنٹس ایسے تھے جو اس سامگری کو پرچارت کرتے تھے حالانکہ ٹویٹر پر چین میں ادھکارک طور پر پرتبند لگا ہوا ہے لیکن وہاں کے لوگ وی پی این کنیکشن کے ذریعے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے اس کا استعمال کرتے ہیں یہاں سے جو ہم آپ کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں بات وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر آپ اکثر ٹرینڈز دیکھتے ہوں گے اکثر آپ کو ایسا لگتا ہوگا جب آپ ٹویٹر پر جاتے ہوں گے کہ خاص طریقے کا ٹرینڈ چل رہا ہے لوگ کسی خاص وقتی کی یا کسی دیش کی یا کسی ویچاردھارہ کی تعریف کر رہے ہیں کئی بار یہ ساری تعریف اور یہ سارے ٹرینڈ اصلی نہیں ہوتے اسی طرح کئی بار جو نفرت آپ دیکھتے ہیں کسی کے خلاف جو ٹویٹس ہو رہے ہوتے ہیں کسی کے خلاف کسی کی ٹرولنگ ہو رہی ہوتی ہے وہ بھی اصلی نہیں ہوتی وہ بھی نکلی ہوتی ہے اور یہ سب کچھ پیسہ کھرچ کر کے پیڈ ٹرولز کو کرائے پر لے کر کیا جاتا ہے اس لئے آپ میں سے بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پر جباتے ہیں تو آپ سوچتے ہوں گے کہ جو کچھ آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہی سچ ہے لیکن کئی بار وہ سچ نہیں ہوتا اسے ہم آپ کو ایک ادھارن کے ذریعے بتانا چاہتے ہیں میں آپ کو اپنا ادھارن بتاتا ہوں ہم نے ڈین اے میں لگاتار چین کے خلاف ایک سیریز چلائی جس میں ہم نے آپ کو چین کے بارے میں بتایا چین کی منشا کے بارے میں بتایا پھر ہم نے آپ کو کچھ جانکاریاں چین کی سینہ کے بارے میں بتائیں اور آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ چین کی سینہ اصل میں اتنی مضبوط ہے نہیں جتنی آپ کو دکھائی دیتی ہے چین کی سینہ بہت مضبوط نہیں ہے یہ ہم نے آپ کو بتانے کی کوشش کی چین کے اندر کے حالات کیا ہیں کیسے وہاں لوگتنطر کا دمن کیا جاتا ہے اور کیسے چین کی سینہ کو اپنے ہی لوگوں کو دبانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ سب خبریں ہم نے آپ کو دکھائیں تھی لیکن آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ ساری خبریں دکھانے کے بعد اپنے ہی دیش میں یعنی بھارت میں ایک ورگ ایسا تھا جس نے ہماری ٹرولنگ شروع کر دی جس نے زی نیوز کے خلاف لکھنا شروع کر دیا میرے خلاف ڈی اے کے خلاف لکھنا شروع کر دیا ہم نے جو خبریں دکھائیں ان کا مزاک اڑانا شروع کر دیا اور یہ سارے لوگ وہ تھے جو یہ کہہ رہے تھے جو چین کے بارے میں اچھا لکھ رہے تھے ایک اور ادھارن دیکھئے کووڈ نائنٹین کے سمیں ہمارے دیش میں کچھ پترکار ایسے تھی جو لگاتار چین کی پول کھول رہے تھے کیونکہ چین نے جانکاریاں چھپائی ہیں چین نے بہت کچھ ایسا کیا ہے جو دنیا کو پتہ نہیں ہے اور ہم جیسے جو لوگ ہیں زی میڈیا جیسے جو سنسطان ہیں وہ لگاتار چین کی وہ ساری باتیں اجاگر کر رہے ہیں اس لئے چین ہم سے نفرت کرتا ہے لیکن ہمارے دیش میں کچھ پترکار بدھی جیوی نیتا ایسے ہیں جو کووڈ نائنٹین کے لیے بھی چین کا سمرتھن کر رہے تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ چین کا موڈل بہت اچھا ہے جو یہ کہہ رہے تھے کہ چین نے شاندار کام کیا ہے اور اب بھی جب چین کے ساتھ ہمارا سیمہ ویواد چل رہا ہے تو بھی بڑی سنکھا میں ایسے لوگ ہیں جو اس سیمہ ویواد میں بھی ہمارے ساتھ نہیں ہیں چین کے ساتھ ہیں جو اپنے ہی دیش پر سوال اٹھا رہے ہیں اپنی سینہ پر سوال اٹھا رہے ہیں سبوت مانگ رہے ہیں لیکن چین کے خلاف ایک شبد وہ نہ تو لکھتے ہیں نہ بولتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ چین نے ہر دیش میں اور سوشل میڈیا پر بھی ایسے بہت سارے لوگوں کو اپنا بنا کر رکھا ہوا ہے جو چین کا بچاو کرتے ہیں چین کی تعریف کرتے ہیں ایسے پترکار ہمارے اپنے دیش میں بھی موجود ہیں ٹویٹر نے تو ڈیر لاکھ اکاؤنٹس بند کر دیئے لیکن ابھی ٹویٹر کو بھی شاید ابھی نہیں پتا ہوگا کہ اور کتنے سارے لوگ ایسے ہیں جو اصل میں کسی اور کی خال پہن کر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ چین کے لیے چپ چاپ کام کرتے ہیں اور لوگوں کو پتا بھی نہیں آپ سے ہماری یہی اپیل ہے ایسے لوگوں کو پہچانیے ایسے لوگ جب بے آپ کو ملیں تو سمجھ جائیے کہ جو کچھ یہ لوگ لکھ رہے ہیں اپنی مجبوری کے تحت لکھ رہے ہیں کیونکہ ان سب لوگوں کی جو دکانداری ہے وہ چین کی وجہ سے چلتی ہے انہیں پیسہ چین سے آتا ہے اس لیے ان کی مجبوری ہے کہ یہ چین کا سمرتھن کریں گے اور اپنے ہی دیش کا یہاں بیٹھ کر ویرود کریں گے آپ کو ایسے لوگوں سے سابدھان رہنا چاہیے اگر آپ چاہیں تو ایسے ٹوٹر ہینڈلز کو ریپورٹ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ٹوٹر نے آپ کو یہ سویدہ دی ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی ایسا ٹویٹ دکھتا ہے کوئی بھی ایسا ویکتی دکھتا ہے جو کی غلط جانکاری آپ کو دے رہا ہے آپ کو بہکانے کی کوشش کر رہا ہے تو آپ اسے ریپورٹ بھی کر سکتے ہیں نیا زی نیوز ایب اب بہتر فیچرز کے ساتھ ہندی انگریزی کے ساتھ ساتھ دیش کے انیہ بھاشاؤں میں بھی بھارت اور دنیا کی تمام خبروں کا انوٹھا کالیکشن اپنی پسند کے مطابق سیٹ کرے ہونسکرین پر اپنے فیورٹ سیکشن ساتھی ہمارے ایڈیٹرز دوارت چنی ہوئی دن کی بڑی اور خاص خبریں دیکھیں زی نیوز لائیب کبھی بھی کہیں بھی منورنجن اور سوچنا سے بھرپور ویڈیوز